اس محفل کے روح روان پرنسپل جامع اروت الوسکا پرنسپل جامع ام الکتاب پرنسپل صراط ایڈوکیشن سکولنگ سسٹم سربراہ تحریک بیداری امت مصطفی استاد محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں ملتمس ہوں آغاہ محترم سے کہ وہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے سامعین گرامی کو اپنے قیمتی خیالات سے روشناس کریں استاد محترم سید جواد نقوی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرجا صدق وجع اللی من لدن کا سلطان النصیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر جو آج آپ کے اس علمی محفل میں اساتید اور زندگی انسانی زندگی کو نجات دینے والے مسیحہ اور خصوصاً اس پروگرام کے بانی جناب پروفیسر صدقی صاحب اور اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب اور سعیدی صاحب جن کے مجھے نام بتائے گئے ہیں یہ یاد ہیں جناب بخاری صاحب اور اسی طرح آپ عزیزان ڈاکٹر صاحبان اور ڈاکٹر صاحبات جو تشریف فرما ہیں اور اسی طرح میرے عزیز طالب علم جو یہاں زیر تعلیم ہیں یا دیگر یونسٹیوں کالجوں سے آئے ہیں آپ کو تحسین ارض کرتا ہوں اس توفیق پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے شامل حال کی اور آپ کے توسط سے ہمارے شامل حال ہوئی ہے کہ اس تعلیمی مرکز میں اور اس سلامتی کے مرکز میں جہاں روزانہ سیکڑوں اگر ہزاروں بھی کہیں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا یہاں سے لوگ اپنی سلامتی کا حدیعہ لے کر جاتے ہیں اور آپ ان کو بہت ساروں کو موت سے بچاتے ہیں اور انہیں زندگی کی امید ان کے اندر ایجاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں اور خصوصاً یہ تعلیمی ادارہ اور اس کے سرپراستے آلہ جنہوں نے یہ احتمام کیا ہے مجھے جب دعوت دی گئی تھی تو میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ نے کوئی جا کر تبلیغ کی ہے کہ مجھے بلایا جائے اس محفل میں تو کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں کہا ان کے مرشد ہیں مرشد خانہ ہے وہاں سے انہیں ظاہراً کہا گیا تو جب ان کا نام آیا تو جناب جن کی کتاب پہلے سے میرے پاس تھی سید محمد وجیہ السما عرفانی وجیہ السیما ہے یا سما ہے سیما ہے یا سما لکھ وجیہ السیما رحمت اللہ علیہ جو بہت ہی معنوی روحانی علمی شخصیت لیکن ہماری موجودہ نسل کے لیے نامعلوم دیگر سرمایے کی طرح مجھے ان کے سہبزادے حبیب عرفانی صاحب حافظ اللہ نے ان کی کتاب یہی جو موجود ہے حضرت امام حسین سید شہدہ علیہ السلام کی دعا ہے دعا عرفہ بہت نورانی اور عرشی دعا ہے اس کا ترجمہ اردو میں مرہوم عرفانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا اور یہ میرے لیے بہت غیر متوقع چیز تھی کہ دعا عرفہ اور وہ بھی پاکستان کی ایک روحانی شخصیت اور وہ بھی بہت عدیبانہ اور عالمانہ ترجمہ تو ایک مدت تک میں اس سرور سے محضوظ ہوتا رہا جو اس حدیعے کے نتیجے میں میرے اندر پیدا ہوا اور ابھی تک ہے ختم نہیں ہوا بلکہ عرفانی صاحب سے میں نے اجازت لی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے خود اپنے ادارے کی طرف سے بہتر انداز سے اس کو ہم پرنٹ کریں اور مومنین کے سامنے پیش کریں چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہیں یہ کیا گران قدر خزانہ ہے دعا عرفہ جو ان کے مرشد بزرگوار نے اپنی پاکستانی قوم کے لیے حدیعہ دیا ہے باہر کے ایسے مرکز ہدایت سے اگر تعلق ہو تو یقینا اللہ کی انعائت خاص انسان پر ہوتی ہے اور پروفیسر صدیقی صاحب نے یہ جو احتمام کیا ہے یوم حسین کا سید الشہدہ علیہ السلام کے موضوع پر یہ خوبصورت محفل نورانی عرفانی سجائی ہے اور جس خوبصورت انداز سے سعیدی صاحب نے اپنے بیانات گوھر بھار ہمیں بیان فرمائے ہیں نکات اہم یہ شاید میں اپنی طالب علمانہ قاسر زبان سے ادانہ کر سکوں اس کام جو پروفیسر صاحب نے کیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے انشاءاللہ اور ان کے فیوزات اس نسل کو پہنچیں اور ان کے توسط سے پہنچیں انشاءاللہ یہ سلسلہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تھا کچھ میں ابھی بھی ہے اور کچھ میں حالات کی وجہ سے رک گیا تھا سب سے عظیم یوم حسین کراچی یونیسٹی میں ہر سال ہوتا ہے جو حالات سے متاثر ضرور ہوا لیکن ابھی بھی اپنی عظمت و شان و شکو کے ساتھ ہوتا ہے وہاں یونیسٹی ایسات ازا بھی آتے ہیں وی سی صاحب بھی آتے ہیں ہر سال بہترین ہوتا ہے چند دفعہ مجھے بھی موقع ملا اس یوم حسین میں شرکت کا لاہور کے چند اداروں میں ہوا لیکن پھر یہ سلسلہ تعلیمی اداروں میں حالات تو پاکستان کے اس تناظر میں مشکلات کا کالمنگار کی تحریر پڑ رہا تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پہ میں نے خود بھی گفتگو کی ہے دیگر اکابرین کی گفتگو بھی اور ان کے تحریریں بھی پڑھیں اس موضوع پر اور حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی موضوع کو پاکستان میں ضائع کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی موجودہ نسل کے ذہنوں سے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو قومی شکل دے دیں قومی عنوان دے دیں کہ یہ ہماری قومی بیراس ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گی انہوں نے مثالیں دیتی اگر آپ اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بہترین اس کے لیے کام یہ ہے کہ آپ اس کو قومی زبان کہہ دیں یہ خود ہی ختم ہو جائے گی اسی طرح جتنی قومی باقی چیزیں ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے یہ دو تین دن پہلے کہا ہے چودہ آگست کی مناسبت سے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ حاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور نابود ہو چکا ہے بلکل ملیہ میٹ ہو چکا ہے انہوں نے پاکستان کا قومی حیوان بتایا کہ یہ ایک پہچان ہے اور وہ خود پاکستانیوں نے اس کی نسل ختم کر دی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ قومی حیوان مارخور مارخور وہ بڑے سنگھوں والا بکرا پہاڑی وہ خود پاکستانیوں نے اور خود دوسروں باہر سے آنے والے شکاریوں اسی طرح انہوں نے ایک لمبی فیرست جو میرے بھی علم میں اضافہ ہوا کچھ چیزیں میرے علم میں نہیں تھی کہ یہ بھی قومی درجہ یہ چیزیں رکھتی تھیں جو بالکل ناپید ہو چکے ہیں اور یہ علمیہ ہے کہ قومی شعور اتنا گرا ہوا ہے یہاں پر کہ جو چیز قومی درجہ پیدا کرتی ہے وہ ہماری نظروں سے گر جاتی ہے اور ہم اسے دور ہو جاتے ہیں دوسری چیز جس کو ضائع کرنا ہو پاکستان میں اور اس معاشرے کے اندر اس کو مسلک یا فرقے کا رنگ دے دیں ہم جب مسلک فرقے کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس متعلقہ فرقے میں بھی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے مسالک اور فرقے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں چونکہ اسے وہ فرقے کی تعلیمات یا فرقے کے امور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس فرقے سے دور رکھتے ہیں اور اس موضوع اور اس عنوان سے بھی ہم بہت کچھ گواں بیٹھے ہیں فرقوں کے ٹائٹل کی وجہ سے مسالک کے اناوین کی وجہ سے ہم بہت نقصان کر چکے ہیں مقصوصا موجودہ نسل جس کے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں نکل گئیں ہماری پچھلی نسلیں ایسے نہیں تھی مثلا حضرت امام سید شہدہ علیہ السلام کے یہ دعا عرفانی جو حضرت وجی سیمہ رحمت اللہ نے ترجمہ کی ہے تو یہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں یہ ماحول نہیں تھا یا وہ اس ماحول کے اثر پہ نہیں تھے تو انہیں یہ تشخیص ہوئی کہ یہ مجموعہ یہ دعا یہ فرقوں اور مسالق کی سطح سے بالتر ہے یہ اور کسی عالم سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز اس لئے انہوں نے اس کو ترجمہ بھی کی اور خوبصورت ترجمہ کر کے اپنی ملت اپنی قوم کے لئے اس کو پیچاننے کے لئے پیش بھی کیا ہے امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ اور خصوصاً آپ کا قیام آشورہ کربلا یہ مسلقی عنوان کی وجہ لیکن اگر صدیقی صاحب جیسے اور یہ اکابرین جو یہاں بیٹھے ہیں اور انجسے اور بہت سارے ہیں پاکستان بھر میں ہیں ان کی کوششوں سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ کے شخصیت قیام اور تحریک اور انقلاب جو انسانی اساسہ ہے میں اس کو اسلامی بھی نہیں کہوں گا کہ اسلامی اساسہ ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ انسانی اساسہ ہے اس انسانی اساسہ کو ہم انسانی بنیادوں پر پڑھیں پڑھائیں اور پیش کریں عوام الناس نے اور عوامی خطیبوں زاکروں نے جذباتیت اور احساسات کی حد تک اپنا حق ادا کیا ہے انہیں تحسین کرنا چاہیے عوامی سطح پر انہوں نے اس میں کمی نہیں چھوڑی جو کچھ جذبات کی روہ میں کہا جا سکتا تھا انہوں نے کیا ہے اس بابت بلکہ انہوں نے شاید بعض وقت شرعی حدود کا بھی خیال نہیں رکھا اتنی جذبات اور عقیدت میں اس میدان میں آگے آئے ہیں لیکن علماء اور دانشور دانشمندوں نے اپنا یہ قرض نہیں چکایا یہ دین اپنا ادا نہیں کیا اس لیے کہ ہم جیسے اس مقدس ادارے کے اندر آج ہم اس مقدس محفل میں شرف سعادت شرف سعادت شرکت نصیب ہوئی ہے اس میں آپ کو علم پڑھایا جاتا ہے جو انسان کی جان بچاتا ہے انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور کر بھی رہیں الحمدلللہ پاکستان کا ایک نام ہے طب میں اور میڈیکل میں اور ہر چند ہماری جو بڑی صلاحیتیں ہیں زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں دوسروں کو جا کر پیش کرتے ہیں لیکن قابل قدر ہیں یہ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنی صلاحیتیں یہاں پیش کر رہے ہیں اپنی نسل مشکلات میں یقینا ہیں پریشانیاں ان کے لیے ہیں مشکلات ان کے لیے ہیں جیسے حالات معیشتی حالات سیاسی اجسام بیمار ہوتے ہیں اور بیماریاں ہیں لیکن کسی حد تک ہم کامیاب ہیں جسمانی امراض کے علاج میں جسمانی امراض سے بچانے کے لیے کرونا جیسی محلک ووا جس نے دنیا کو خطرے میں ڈال دیا تھا لیکن پاکستان میں اللہ کا خاص لطف و کرم تھا وہ قیفیت پیدا نہیں ہوئی آپ کے ساتھی ہیں ملک بھر میں ان کی کوششیں بھی سب سے زیادہ مؤثر رہی ہیں انہوں نے نجات دی ہے لوگوں بیماریوں سے اور دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں بیمار ہماری سوسائٹی ہے بیمار ہمارا سماج ہے ہمارے جسموں کے لیے بقدر کافی علاج کا احتمام اور انتظام موجود ہے لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے جس میں ہم سب طبقات خواہ وہ عوام ہوں یا وہ خواس ہوں یا وہ علماء ہوں یا وہ طبیب ہوں یا وہ مریض ہوں سب ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو شدید بیماریوں کا شکار ہے علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے کہ عجبانیس کہ احجاز مسیحہ داری عجبانیس کہ بیماری تو بیمار تراست تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ تو مسیحہ ہے اس میں نہیں ہے تو واقعاً مسیحہ ہے تو نجات دہندہ ہے نجات دے سکتا ہے مسیحہ کنایا ہے اشارہ ہے مرد زندہ کرنے والا اور علامہ فرماتے ہیں اپنی قوم کے خواس کو اور علماء کو کہ آپ یقیناً مسیحہ ہیں آپ کی مسیحیت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کے بیمار کی حالت دوسرے بیماروں سے بہت بدتر ہے ہم اقوام عالم میں اگر آج نگاہ کریں موجودہ زمانے میں تو سب سے بیمار علاج کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے خب ہم نے جو سوسائٹی کے لیے بیماریوں کی تشخیص ہے اور علاج کا طریقہ ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہم نے توجہ نہیں کی آپ کے پاس اس وقت میڈیکل پیتھولوجی ہے لیورٹریز ہیں اور آپ ہر بیماری کو جا کر اپنے وسائل اور لیکن کوئی شعبہ سوشل پیتھولوجی کا ایسا پاکستان بھر میں نہیں ہے کہ جو ہماری سماج کی بیماریوں کی تشخیص کرے اور ان کی وجوہات جانے اور ان وجوہات کا علاج کرے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماریاں سوسائٹی کی سماجی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور آج جو حالت جس میں ہم آج زندہ ہیں یہ شاید پچاتر سال بعد ایک طرف سے ہمیں پاکستان کے پچاتر سال نصیب ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے پچاتر سال بعد جو پاکستان کی حالت ہے وہ بہت افسوس لاک ہے جیسے فرقہ واریت مثلا اس بیماری سماجی بیماری کا ایک بہت بری بیماری محلق بیماری اس کو آپ جس سے بھی تشبیدیں کینسر سرطان یا جو بھی آپ کے نظروں میں سب سے بری بلا ہوتی ہے یہ اس سے بھی بری بلا ہے ایک معاشرے کے لئے اسی طرح نفرتیں قومی نفرتیں نجادی نفرتیں یہ سماجی بیماریاں ہیں اور کوئی علاج تو ہے نا ہم سوسائٹی کا علاج نہیں سوچتے اور احتمام نہیں کرتے لیکن جسموں کو ہم سالم بنا رہے ہیں بیمار سماج میں سالم جسم کبھی سالم نہیں رہ سکتے بیمار سماج میں سالم جسم سالم نہیں رہ سکتے حتماً یہ جسم بھی متاثر ہو جائیں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا علامہ اقبال ہمارے لئے بہترین موڈل ہیں علامہ اقبال کسی دینی مدرسے کے فارغ تحصیل نہیں کسی مسلقی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی علی عدیس کسی مدرسے میں نہیں پڑھے کم اس کم میں نے جو ان کی حالات دیکھے ہیں تو مجھے نہیں ملا ایسا کوئی سراغ کے انہوں نے کسی دینی مدرسے میں دین کی باقیدہ رسمن تعلیم حاصل کی ہو انہوں نے بلکل آپ کی طرح رائج تعلیم حاصل کی ہے اور اس رائج تعلیم میں اعلی ترین درجے تک گئے ہیں اور جو ابھی ہم نے سعیدی صاحب سے وہ شیعر بھی سنا آپ نے ظاہر پڑھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف خب یہ شخصیت جو خیرہ کنندہ یعنی خیرہ چندیانے کو کہتے ہیں فارسی میں وہ یورپ جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں چندی آ جاتی ہیں اور ہماری زیادہ چندی آتی ہیں یہ اس مٹی کا فرزند وہاں جاتا ہے لیکن بلکل متاثر نہیں ہوتا نہ ان کی دانش سے نہ ان کے ثقافت سے نہ ان کے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اور وہاں رہ کر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کا سرما مدینہ و نجف ہے اور یہ بات انہوں نے صرف شائروں کی طرح جس قرآن کریم کا شائروں کے بارے میں کہنا ہے شائر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں لیکن اللہ ما اقبال نے جو کہا وہ کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے اور اسی فرنگی دانش میں یورپی طرز تعلیم میں مغربی طرز تعلیم میں یہاں سے لے کر وہاں تک دوری دوری تعلیم حاصل کی قانون کی تعلیم حاصل کی فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے دیگر علوم پر عدبیات پر مہارت حاصل کی لیکن در این حال اگر ہم آج اللہ ما اقبال کے افکار اور ان کی شاعری اور ان کے کلام کو پڑھ تو تو ہمیں اس کے اندر صرف قرآن نظر آتا ہے اسلام نظر آتا ہے کیسے سمجھا اس دانشور نے اس ڈاکٹر نے اس پی ایش ڈی سکالر نے اسلام کہاں سے جا کے سمجھ لیا تو یہ دلیل ہے یہ مادل ہے ہمارے جوانوں کے لیے ہمارے تعلیم حافظ توقع کے لیے اور علامہ اقبال نے جس طرح قرآن کریم کو گہرائی میں سمجھا میں نے کم ایک دینی طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے کسی مسئلت کے عالم کو بھی قرآن میں اتنا گہرہ نہیں پایا جتنا علامہ اقبال نے قرآن کے اندر گہرائی پائی ہے اور گہرائی میں جس طرح سے سمجھا ہے اتنا ان لوگوں نے بھی نہیں سمجھا ہر ایک نے بہت عظیم خدمات انجام دی اس باب میں تو ایک شخص جو ایک دن بھی مدرسے میں نہیں جاتا اور قرآن کو اس گہرائی میں سمجھتا ہے اسی طرح ہم اگر علامہ اقبال قرآن سیکھا ہے از حسین قرآن مختین امام حسین نے بتایا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے اور کربلا و آشورہ کو جس گہرائی میں علامہ اقبال نے سمجھا ہے وہ کسی خطیب ذاکر نے نہیں پیش کیا اور یہ ہمارے پاس نمونہ ہے اور علامہ اقبال نے پھر اپنی سوسائٹی کی جو مشکل تشخیص دی وہ یہ کہ یہ اپنی خودی کھو بیٹھے ہیں یہ تشخیص علامہ اقبال نے یہی سے لی کہ جب ایک ملت اپنی خودی کھو بیٹھتی ہے تو اس کو کون سی دانش کی ضرورت ہوتی ہے کون سی دانش حاصل کرے تا کہ وہ اپنی قدموں پر کھڑی ہو جائے غلامی سے نکل آئے آزادی اس کو نصیب ہو جائے اور ایک عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کرے امام حسین علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا جو اقدام کیا وہ تمام انسانیت کے لیے عصوہ اور تمام انسانیت کے لیے مشعل ہے لیکن اس کو ہم لے آئے غلطی ہماری یہ ہے ہم جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں ہم نے امام حسین علیہ السلام کو فرقہ واریت کا موضوع بنا دیا ہے اچھا کام نہیں کیا انسانیت کا اساسہ فرقوں کے اندر لا کر اور پھر اس کو متنازع بنا دیا یا آج ہم اپنی موجودہ نسل کو دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے محروم ہیں ہماری موجودہ نسل اس لیے یہ کام مجھے بہت عظیم لگتا ہے میں خود اگر مجالس مسلم پر پا کروں اپنے ادارے میں امام بارگاہ میں اور وہاں لاکھوں لوگ شریک ہوں لیکن یہ مجلس ان سب پہ اس وجہ سے بہری ہے کہ اس مجلس سے جو اثر موجودہ نسل کو پڑھنا ہے وہ کہیں زیادہ مؤثر ہے چونکہ میں اگر اپنے ادارے میں کروں تو کہیں گے فرقے کی مجلس ہے ان کو تو کرنا ہی رونا ہی ہے ان کو یہ کام کرنا ہے لیکن جہاں پر ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے شاگردان ہیں اور جہاں دانشور ہیں اور انہیں آ کر یہ بتانا ہے کہ آپ جس معاشرے جس سماج کے جسموں کے علاج کے لیے اتنی محنت کوشش کر رہے ہیں وہ سماج ان جسموں سے زیادہ بیمار ہے تو ہمیں وہ علاج بھی سمجھنا بھی ہے چونکہ خود ہمارا اپنا معاشرہ ہے اور اس کو اصلاح بھی کرنی ہے اس اصلاح کے طبیب کا نام امام حسین علیہ سلام ہے سماجی طور پر ایک ملت جہاں پہنچ جاتی ہے کہ آپ توجہ کریں یہاں غور طلب بات ہم عموماً جب کربلا کا ذکر آتا ہے تو دو فریق ہم کربلا کے سامنے رکھتے ہیں ایک امام حسین علیہ سلام اور آپ کے خانوادہ اور آپ کے ساتھی اور انصار جو معروف تعداد بہتر بتائی جاتی ہے بہتر نہیں زیادہ ہیں لیکن شہرت اس طرح سے ہو گئی ہے کہ بہتر تن تھے اور دوسری طرف یزید اور اس کا لشکر عمو عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد اور ان کے جو لشکر تھے یہ دو فریق امی کربلا میں آمن سامنے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں امام حسین علیہ سلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو لشکر آمن سامنے ہوئے ہیں اس کی وجہ ایک تیسرا فریق ہے جو یہاں موجود ہے اور وہ زیر بس نہیں آتا جب امام حسین علیہ سلام مدینہ سے بیعت طلب کی گئی اور انکار کی اور مدینہ سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ امام حسین علیہ سلام کے ایک بھائی امام حسن تھے اور ایک بھائی حضرت عباس تھے اور ایک محمد ابن حنفیہ تھے ان کی والدہ حنفیہ تھی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے ان کے نام وسیعت نامہ لکھا اس وسیعت نامے کی عبارت یہ تھی بسم اللہ لکھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ صالمن ولا مفسد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اس لئے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں امت کی اصلاح کے لئے میں نکلا ہوں خب یہاں یزید یا حکمرانوں کا ذکر نہیں ہے اس وسیعت نامے میں امت کا ذکر ہے خب اب تیسرا فریق اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم ہیں عوام یزید امام کے مقابلے میں اور دونوں کربلا میں آمنے سامنے ہوئے لیکن یہ تیسرا فریق امت یہ کہاں تھی یہ کیا کر رہی تھی آیا اس کو پتا تھا صورتحال کا یزید سے واقفیت تھی یزید کون ہے یزید کس کماش کا انسان ہے کیا کر رہا ہے اور امام حسین علیہ اسلام کا امت کو پتا تھا یہ کون ہیں آگاہ تھے کس خاندان سے ہیں خود کیا ہیں حیثیت و مرتبہ ان کا کیا ہے اور کیوں یزید کی بیعت نہیں کر رہے یہ ساری باتیں آیا امت کو معلوم تھی لوگوں کو پتا تھی خب معلوم تھی سب پوری امت کو پتا تھی کم از کم حجاز میں جو مسلمان رہتے تھے اور بڑے اکابرین صحابہ اور ان کی اولاد بڑے بڑے شخصیات تھیں ان سب کو پتا تھا دونوں سے بہت بھی واقف تھے اور اسی طرح عراق کے اندر عراق ایک اور خطہ تھا ان کے رہنے والوں کو پتا تھا اور شامات کے رہنے والوں کو دونوں کے بارے میں مکمل معلومات تھی اب امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں انکار کرتے ہیں بیعت کا لیکن امت نہیں کرتی انکار امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف ان کو خروج کے لیے آمادہ کرتے ہیں امام علیہ السلام اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے تین شابان کو تین شابان ساٹھ حجری کو مکہ پہنچے تین شابان سے لے کر آٹھ ذل حجہ تک امام مکہ میں قیام پذیر رہے یعنی شابان کا مہینہ تین دن کم شابان کے ستائیس دن اور شابان کے بعد ماہ ذل حجہ کے آٹھ دن یہ سارے ملائیں تو امام علیہ السلام چار مہینہ اور چار دن یا پانچ دن مکہ میں مقیم رہے اس چار مہینوں کے اندر روزانہ اس امت کو آگاہ کرتے رہے مکہ گڑھ ہے تمام وہ حج کا موسم تھا امام اسی لیے مکہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے کہ حج ہے اور پورا عالم اسلام حج پہ آئے گا اور حج پہ ان کو ملکی حالات حکومت اور سب کچھ بتایا اور جو کچھ امام فرماتے وہ لوگ مانتے تصدیق کرتے تسلیم کرتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں بلکہ ایک بزرگ بہت بڑی شخصیت جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے سہبزادے یہ اس وقت مکہ میں موجود تھے حج کے لئے آئے ہوئے تھے جن سے امام علیہ السلام نے کئی دفعہ مکہ میں گفتگو کی وہ روزانہ ہی تقریبا امام کے پاس آتے اور امام کو آ کر قائل کرتے کہ آپ اپنا ارادہ بدل دیں یزید کے مخالفت کا اور یزید کے خلاف قیام کرنے کا اور دلائل دیتے اپنے امام علیہ السلام نے ایک دن انہیں یہ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ان کا کنیا تھا مجھے یہ بتائیے کہ میں خطا پر ہوں میں جو فیصلہ کی کرنی جا رہا ہوں یہ غلط ہے غلط کام کر رہا ہوں میں آپ بتا دو میرے پاس یہ کتاب موجود ہے وقت قلیلے میں کتاب کی عبارت نہیں پڑھتا یہ موصوعات و قلمات امام حسین علیہ السلام کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں غلط کر رہا ہوں غلط فیصلہ کیا ہے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے ناجائز کام کرنے جا رہا ہوں میں خطا پر ہوں تو انہوں نے جواب میں اللہ کی قسم کھا کے کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ نہیں واللہ آپ خطا پر نہیں ہیں بلکل ٹھیک فیصلہ درست فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق رسول اللہ کی صیرت کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا ہے اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خطا پر ہیں تو امام نے فرمایا پھر مشکل کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ خطرے میں ہیں خطرے نہیں ہیں خطرے میں ہیں تو امام نے فرمایا کہ یہ خطرہ تو مول لینا پڑے گا اگر خطا نہیں ہیں تو پھر اس راستے کو جب خطا کا راستہ نہیں یہ درست راستہ ہے تو خطرہ ضرور ہے خطرہ میں بھی سمجھتا ہوں ہے تو کیا ہم خطرات کی وجہ سے خطاؤں کی راہ پوری انسانیت کو ایک راستہ بتا دیا ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوں گے ایک خطا کا راستہ ایک خطرے کا راستہ اور خطا کا راستہ جب آپ کے پاس آئے خطا کا راستہ پرامن ہوتا ہے اس میں امن ہے آپ کی جان محفوظ مال محفوظ خاندان محفوظ ہے لیکن ہے خطا کا راستہ غلط راستہ ہے اگر صحیح راستہ انتخاب کرو گے اس میں خطرات ہیں آپ کی جان کو خطرہ اولاد کو خطرہ مال کو خطرہ خاندان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو جب خطائیں اور خطرے آمنے سامنے ہو جائیں تو یہاں کیا ہو کہ چونکہ ادھر خطرہ ہے ادھر میں خطا کو اس لئے چن لیتا ہوں یہ تیسرا فریق جو امت ہے اس کا کردار بہت اہم ہے کربلا میں اور اشورہ میں اور اصل میں ہم مثلا روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو لیکن ہم جو روتے ہیں امام حسین علیہ سلام کو ہم عملا ان تین فریقوں میں سے آج موجودہ نسل میرے سمیت میں کس کے نقش قدم پہ چلتا ہوں آیا نوز باللہ یزید کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں امام حسین کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں یا وہ تیسرا فریق یعنی وہ امت جو سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ہے ہم نے کربلا سے جو لیا ہے مادل لیا ہے وہ نہ یزید کا لیا ہے نہ امام حسین کا لیا ہے اس تیسرے فریق کا مادل ہم نے چنا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری سوسائٹی آج اسی بیماری کا شکار ہے جو امام حسین کے زمانے کا سماج جس بیماری میں مبتلا تھا وہ ہی آج ہم بھی مبتلا ہیں خب ظاہر ہے یہ سماجی بیماریوں کا علاج یہ تعلیمی اداروں پر اور علماء پر اور دانشوروں پر سب سے پہلے آئد ہوتا ہے کراچی یونیسٹری میں مجھے یاد ہے یومی حسین ہوا تھا اور اسی طرح مجلس تھی جس طرح باہر ہوتی ہے غیر تعلیمی مقام پر ہوتی عام پبلک مجلس ہوتی جذبات عقیدت کے شیر اور نارے اور سب تو میں نے کہا کچھ فرق تو ہونا چاہیے یونیسٹری میں اور پبلک کے اس میں مثلا ایک دانشور جب بات کرتا ہے جیسے ابھی جناب سعیدی صاحب نے گفتگو کی تو محسوس ہو رہا تھا کہ دانشور دانش بول رہی ہے علم بول رہا ہے اندر سے اگر آپ یہاں کوئی اور لے آئیں عام آدمی جو مجالس پڑھتا ہے تو وہ تو آپ کو سنائے گا یا جذباتی قسم کی باتیں کر کے سنائے گا تو فرق ہونی چاہیے عالم جب بات کرے تو عالمانہ بات کرے ظاہر ہے جب ایک تعلیمی ادارے کے اندر یہ موضوع بہت ضروری ہے کہ ہماری نسل موجودہ نسل اس کو وہ ویلیوز بھی پتا چلیں جہاں پر مہارتیں ان کو ہم دے رہے ہیں وہاں پر انہیں ویلیوز بھی پتا چلیں انسانی قدریں بھی پتا چلیں خصوصاً وہ انسانی قدریں آج ہم انسانی قدروں سے کسی عد تک آشنا ہوتے ہیں ہمارے لئے پروگرام رکھے جاتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں لیکچر بریفنگ ہوتی ہے ہماری لیکن وہ سب ترجمہ ہیں اسی دانش کے جو اقبال کو خیرہ نہیں کر سکی اس کے ترجمے ہیں ویلیوز ترجمے کر کے ہمیں یہاں سنائے جاتے ہیں جبکہ منبا ہمارے پاس ہیں ویلیوز کا اور ان میں سب سے عظیم منبا حضرت امام حسین کی ذات ہے اور اس کو ہم ان تاثبات سے بالتر ہو کر بلکہ میری تو یہ تجویز تھی ظاہر ایسا تجویز ایک بچے گانہ تجویز کہہ لیں خیالی ناپختہ کہ بعض تعلیمی اداروں میں جہاں گنجائش ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام باقیدہ ایک فکیلٹی قائم کی جائے اور باقی جو سبجیکٹ کے طلاب ہیں ان کو بھی ان کے نساب میں یہ مضمون ضرور شامل کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو عالمانہ تجزیہ کے ساتھ عالمانہ تحلیل کے ساتھ دانشوار سعیدی صاحب جیسے صدیقی صاحب جیسے بزرگان یہ بیان کریں ہمارے لئے یا جناب وجی و سیمہ جیسی شخصیات امام حسین کھول کے بیان کریں جو اس دعا کے اندر متجلی ہیں تو یقیناً وہ نسل جو حسینی قدروں کے ساتھ پڑے گی پلے گی اور پرورش پائے گی اور پھر کل کوئی اس مملکت کی زمام سمح لے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑ جائے گا آج سیاست دانوں کی شخصیت دیکھیں ان کے گفتگو بیان دیکھیں کس قدر پستی آگئی ہے کس قدر گھٹیا گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہماری نسلیں انہی کے بیانات روزانہ میڈیا سارا انہی کو پرپیش کرتا ہے ہم اس طرح پرورش پا رہے ہیں مذہبی طبقہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ سیاست دانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب ان تاثبات سے تو تنہا جگہ جہاں آلمانہ بنیادوں پر گفتگو ہو سکتی ہے وہ یہ تعلیمی ادارے ہیں اس لیے میں واقعاً بہت قدردان ہوں ڈاکٹ صاحب کا پروفیسر صاحب کا اور تمام آپ کا شکر گزار ہوں انتظامیہ صاحب کا جنہوں نے یہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں آپ اور اس کو وسط دیں لاہور اکیڈمک شہر ہے اور اس کے تمام تعلیمی اداروں میں یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو فرقہ واریت کے عنوان سے نہ اس کو پیش کریں ہم ان کو انسانی قدروں پر اور اسلامی قدروں پر امام حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں تو پاکستان اس بمر میں ہے اس کو ایک کشتی چاہیے نجات کے لیے وہ کشتی ہمارے پاس موجود ہے صرف ہم پسر نوح کی طرح ہٹ درم نہ ہو جائیں کہ نوح کی کشتی نجات کی موجود ہے لیکن وہ کہتا ہے میں جودی پہ چڑ جاؤ ہم آج وہ ہٹ درم نسل ہیں کہ نجات کی کشتی ہمارے ساحل پہ کھڑی ہوئی ہے امام حسین علیہ سلام اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پہاڑی پہ چڑ کے اپنے آپ کو بچا لیں گے یہ خام خیالی ہے جب طوفان آتا نے فرمایا کہ وہ حسین علیہ سلام ہیں انشاءاللہ یہ پربرکت سلسلہ اللہ تعالی اس میں مزید برکات عطا فرمائے اس کے بانیوں کو شرقہ کو اللہ تعالی عجر عظیم عطا فرمائے اس ادارے کو خدا وان تبارک وطاللہ آئندہ نسلوں کے لئے ترقی و فروغ عطا فرمائے انشاءاللہ اور یہ آسپیٹل جو بڑی برپور خدمات انجام کر رہے اللہ تعالی اس کو ترقی عطا فرمائے اور اس کو بہتر خدمات انجام کرنی کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اگر گفتگو تلانی ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ عطا بہتر